کیور سی دکھنے والی بٹرو فلائے جسے ہم سب نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا اس کی زندگی کا سفر چار ایسے اڈیبو غریب مراحل سے گزرتا ہے جو سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں نمبر ون تتلی اپنے لائف کا آغاز ایک فٹیلائز انڈے کے طور پر کرتی ہے ایک مادہ تتلی عام طور پر پودوں کے پتوں یا تنوں پر بہت سارے انڈے دیتی ہے ان کے انڈے بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ ایک تیسے گرے ہوتے ہیں جسے کورین کہتے ہیں ان کے چاروں طرف موم کی ایک پتلی تے ہوتی ہے جو انہیں خوشک ہونے سے روکتی ہے یہ مراحلہ عام طور پر تین سے سات دن رہتا ہے نمبر ایک ون کے بعد یہ انڈے لاروہ یا کیٹرپلر میں چینج ہو جاتے ہیں کیٹرپلر کا سب سے پہلا کھانا وہی انڈے کا چھلکا ہوتا ہے جس میں سے وہ باہر نکلتا ہے اور پھر وہ اس پتے کو کھاتے ہیں جس پر وہ پیدا ہوئے تھے نمبر دو میں کیٹرپلر اپنے جل کو تقریباً چار یا پانچ بار چینج کرتا ہے اور اس کی ہائیڈ دو اینچ تک لمبی ہو جاتی ہے نمبر تھری نمبر تھری میں کیٹرپلر مکمل بالک ہو جاتا ہے اور کھانا چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد پیوپا پودے کے ادگر تہنیوں یا محفوظ جگہ سے نیچے لٹک جاتا ہے جہاں اس نے جنم لیا تھا اس مرے لے کے دوران کیٹرپلر کے جسم کے پرانے حصے ایک ناقابل یقین تبدیلی سے گزرتے ہیں جسے میٹا مورفوسس کہتے ہیں پیوپا کے اندر تتلی کی ٹانگیں پر آنکھیں اور دوسرے آزاب بننے لگتے ہیں چند دنوں میں تتلی مکمل طور پر پیوپا کے اندر بن جاتی ہے تتلی بننے کے بعد پیوپا کی جل پتلی ہونے لگتی ہے نمبر پور یہ تتلی کی زنگی کے چکر کا چوتھا اور آخری مرالہ ہے جب تتلی پیوپا سے نکلتی ہے تو اس کے پروں پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں تتلی اپنے پروں سے نیچے لٹکتی ہے اور اپنے پروں میں ہیمو لیمف نمی مایا پمپ کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ بڑے اور مضبوط ہو جائیں چند گھنٹوں کے بعد تتلی اپنی پہلی اڈان بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے زیادہ تر بالک تتلیاں صرف ایک یا دو ہفتے تک زندہ رہتی ہیں لیکن کچھ نسلیں سردیوں میں ہائیبرنیٹ رہتی ہیں اور کئی مہینے زندہ رہ سکتی ہیں تو فائیو امیزنگ فیکس آباؤٹ بٹر فلائز تتلی کی تقریباً بیس ہزار اقسام ہے جن میں سے ہم نے صرف چند ایک کو ہی دیکھا ہے تتلیوں کے چار پر ہوتے ہیں جو کہ دور سے دیکھنے پر صرف دو نطر آتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بٹر فلائے کوئن الیکزنڈراز بڈ ونگ ہے جس کی لمبائی 30 سنٹی میٹر ہوتی ہے دنیا کی سب سے چھوٹی بٹر فلائے ویسٹ اینڈ پیگمی بلو بٹر فلائے ہے جس کی لمبائی 6.2 سنٹی میٹر تو 4.5 سنٹی میٹر ہوتی ہے تتلی کی دو آنکھیں ہوتی ہیں جو کہ سیم ہماری طرح اسے چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہیں بڑ فیکٹ یہ ہے کہ تتلی بلو گرین اور ریڈ کلرز کو نہیں دیکھ سکتی